دیکھو زرامدنی ماحول بیماری کی عظیم و شان فضیلت پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے اللہ پاک کی رحمت سے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائی کی ٹی بی کی بیماری جاتی رہی ہم اللہ پاک سے عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سہت کے طلبگار ہیں تاہم اگر کوئی بیماری ہو بھی جائے تو حمد نہ ہاریے صبر کرتے ہوئے بیماری پر ملنے والے ثواب آخرت پر نظر رکھئے چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے تو اس کی وہی نیکیہ لکھ جو یہ پہلے کیا کرتا تھا اگر اسے شفا دیتا ہے تو دھو دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے اور اگر اسے موت دیتا ہے تو بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے عارضی آفت دنیا سے تو دل ڈرتا ہے ہائے بے خوف عذابوں سے ہوا جاتا ہے یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں بھائی کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے صلواللحبیب صل اللہ علیہ محمد راستے کا حق نمبر دو تکلیف دے چیز دور کرنا کانٹے دار شاخ ہٹانے والے کی مغفرت ہو گئی اسی رسالے کے صفحہ نمبر ون ایک پر دی ہوئی بخاری شریف کی حدیث پاک راستوں میں بیٹھنے کے حقوق میں مذکور حق نمبر ون نگاہیں نیچی رکھنا کے مطالق نیکی کداوت کے دھیرو مدنی پھول حاضر کیے گئے اب اسی روایت میں بیان کردہ راستے کا حق نمبر ٹو نمبر دو تکلیف دے شیع دور کرنا کے زمن میں نیکی کداوت کے کچھ مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں سمات فرمائیے یقیناً مسلمانوں کی راہوں سے تکلیف دے چیز دور کرنے کی بڑی فضیلت ہے چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب جنت میں لے جانے والے آمان صفحہ سکس ٹوئنٹی تھری پر فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا اس نے اس راستے پر ایک کانٹے دار شاخ پائی تو اسے راستے سے ہٹا دیا اللہ پاک کو اس شخص کا یہ عمل پسند آیا اور اس بندے کی مغفرت فرما دی سبقت رحمتی علا غدبی یعنی میری رحمت میرے غزب سے بڑھ کر ہے سبقت رحمتی علا غدبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانے کا ثواب حضرت ابو دردہ قضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس نے مسلمانوں کے راستے سے عیدہ پہنچانے والی چیز ہٹا دی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور جس کے لیے اللہ پاک کے پاس ایک نیکی لکھی جائے تو اللہ پاک اس نیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دے گا راستے کی تکلیف دے چیزوں کی نشان دے گی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مسلمانوں کی راہ میں ایسا روڑا پتھر وغیرہ ہو جس سے ٹھوکر لگ سکتی ہو یا ٹوٹے ہوئے کانچ پڑے ہوں جس سے کسی کا پاؤں زخمی ہو سکتا ہو یا سڑک پر کیلے پپیتے یا آم وغیرہ کے چھلکے کسی نے پھینکے ہوں جس سے آدمی پسل کر گر سکتا ہو یہ اور اسی طرح کی ایسی چیزیں رضا الہی کی نیت سے ہٹا دینا کار سواب ہے سرے را گڑا ہو یا گٹر کا ڈھکن کھلا ہو تو ممکنہ صورت میں اس کا بھی مناسب بندوبست کر دینا چاہیے کھلے گٹر تو اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بچے وغیرہ اس میں گر کر مر جاتے ہیں جہاں لوہے کے ڈھکن چوری ہونے کا خطرہ ہو وہاں سمنٹ کے ڈھکن لگانا مناسب ہے ہر شخص کو چاہیے کہ جو چیزیں دوسروں کے لیے تکلیف دے ہوں مثلاً چھلکے گندگی وغیرہ راستے میں نہ پھینکے اگر اپنے گھر کا گٹر بھر گیا گندہ پانی گلی میں آ گیا یا گندے پانی کا باہری پائپ ٹوٹ گیا اس طرح کے مسائل فوراں حل کر لینے چاہیے نیز کپڑے وغیرہ بھی دھو کر گھروں کے برامدے میں اس طرح نہ سکھائے جائے کہ راہ گیروں پر پانی ٹپکے اسی کے گھر کے آگے اس طرح کچرہ ڈالنا کہ اسے تکلیف پہنچے یہ گناہ ہے حقوق عامہ تلف کرنا مثلاً محفل ناد چوک اشتماع یا کسی طرح کی دینی یا دنیاوی تقریب کے لیے عام گزرگاہوں کا راستہ بند کر دینا ناجائز و گناہ ہے اسی طرح چیزیں بیچنے کے لیے ٹھیلا یا بستہ سٹال لگا کر یا قصدن گاڑی پار کر کے کسی کے گھر دکان یا رہگیروں کا راستہ تنگ کر دینا بھی شرعن جائز نہیں ہاں کسی نماز میں مسجد بھر گئی اور باہر صفے بنا دی گئی یا جنازے کے جلوس کی وجہ سے راستہ گھر گیا یہ گناہ نہیں اسی طرح حاجیوں کی رخصت و استقبال کے جلوس اور جلوس میلاد میں بھی حرج نہیں مسلمان کی راحت کا سامان کیجئے یوں خود پر راہ خلد آسان کیجئے صلو اللہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد راستے کا حق نمبر تھری سلام کا جواب دینا سو میں سے نوے رحمتیں اسے ملتی ہیں جو اسی رسالے کے صفحہ نمبر ون پر دی ہوئی بخاری شریف کی حدیث پاک راستوں میں بیٹھنے کے حقوق میں راستے کا حق نمبر تھری سلام کا جواب دینا کے متعلق نیکی کی دعوت پر مشتمل مدنی پھول قبول فرمائیے جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب فوراں اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے سلام و ملاقات کی بڑی فضلت ہے فرمان مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے اللہ پاک کے نزدیک زیادہ محبوب یعنی پیارا وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے پھر جب وہ مسافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو ان پر سو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان میں سے نوے نائنٹی رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اور دس مسافحہ یعنی ہاتھ ملانے میں پہل کرنے والے کے لیے ہیں فرمان مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں مسافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے حضرت علامہ مولانا عبدالرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے الفاظ جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں مسافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں یعنی مرد مرد سے یا عورت عورت سے ہاتھ ملاتے ہیں تیری رحمتوں پہ میں قربان یا رب میرے بال بچے میری جان یا رب پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہر مسلمان کو عموماً سلام و جواب سلام اور مسافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے کی سعادت ملتی رہتی ہے آئیے نیکی کی دعوت کا مزید سواب لوٹنے کے لیے اس بارے میں دعوت اسلامی کے مدقبت المدینہ کے رسالے 101 ایک سو ایک مدنی پھول سے کچھ مہکے مہکے مدنی پھول چننے کا شرف حاصل کرتے ہیں پیش کردہ ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول پر محمول نہ فرمائیے ان میں سنتوں کے علاوہ ہو سکتا ہے مزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہو جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے السلام علیکم کے گیارہ حروف کی نسبت سے سلام کے گیارہ مدنی پھول مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے اسلامی بہنیں بھی اسلامی بہنوں نیزم و حرم کو سلام کریں نمبر چو مکتود المدینہ کی کتاب باہر شریعت 1332 صفحات جل 3 صفحہ 459 پر لکھے ہوئے جزیہ کا خلاصہ ہے سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و عبرو سب کچھ میری حفاظت میں اور میں ان سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں نمبر تری دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار سواب ہے نمبر سلام میں پہل کرنا سنت ہے نمبر سلام میں پہل کرنے والا اللہ پاکہ مقرب یعنی نزدی کی پانے والا بندہ ہے نمبر سکس سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری یعنی آزاد ہے جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان باسفہ ہے پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے نمبر سیون سلام میں پہل کرنے والے پر نائنٹی نوے رحمتیں اور جواب دینے والے پر ٹین دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں نمبر ایک السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو کہنے سے ٹین دس نیکیا ملتی ہیں ساتھ میں ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو بھی کہیں گے تو ٹوئنٹی بیس نیکیا ہو جائیں گے اور وبرکات ہو اور اس کی برکتیں ہوں شامل کریں گے تو تھرٹی پیس نیکیا ہو جائیں گے بعض لوگ سلام بلکہ بعض من چلے تو معاد اللہ یہاں تک بک جاتے ہیں آپ کے بچے ہمارے غلام میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتح رضویہ جلد ٹوئنٹی ٹو صفحہ فور ہنڈر نائن پر فرماتے ہیں کم اس سلام نائن 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 اسی طرح جواب میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں نمبر 10 سلام کا جواب فوراں اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے سلام اور جواب سلام کا درست لفظ یاد فرما لیجئے پہلے میں کہتا ہوں آپ سن کر دھورائیے السلام علیکم اب پہلے میں جواب سناتا ہوں پھر آپ اس کو دھورائیے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ رِضَعِ حَقْقِ کے لیے تم سلام عام کرو سلامتی کے طلبگار ہو سلام کرو صلو اللہ علیہ حبیب صل اللہ علیہ محمد ہاتھ ملانا سنت ہے کے 14 چودہ حروب کی نسبت سے ہاتھ ملانے کے 14 چودہ مدنی پھول نمبر 1 دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات دونوں ہاتھوں سے مسافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے نمبر 4 ہاتھ ملانے سے پہلے سلام کیجئے نمبر 3 رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجئے اور ساتھ میں ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں نمبر 4 نبی مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مسافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسری سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے درمیان سو رحمتیں نازل فرماتا ہے جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں نمبر 5 ہاتھ ملانے کے دوران درود شریف پڑھئے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے انشاءاللہ اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے نمبر 6 ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے یغفر اللہ لنا و لکم یعنی اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے نمبر 7 دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ القریم نمبر 8 آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے نمبر 9 مسلمان کو سلام کرنے ہاتھ ملانے بلکہ محبت کے ساتھ اس کا دیدار کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے حدیث پاک میں ہے جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے نمبر 10 جتی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں نمبر 11 آج کل بعض لوگ دونوں طرف سے ایک ہاتھ ملاتے بلکہ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں یہ سب خلاف سنت ہے نمبر 12 ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروح ہے ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ہتھیلی چوم لینے والے اسلامی بھائی اپنی عادت نکالیں ہاں اگر کسی بزرگ سے ہاتھ ملانے کے بعد حصول برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو کراہت نہیں جیسا کہ علی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی سے مصافحہ کیا پھر برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں بل جبکہ جس سے ہاتھ ملائے وہ ان حسیوں میں سے ہو جن سے برکت حاصل کی جاتی ہو تھرٹین اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے یا کسی بھی مرد سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اسے ہاتھ ملانا جائز نہیں بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے پوٹین مسافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو دونوں ہتھیلیاں خالی ہو اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے غیر عورت سے ہاتھ ملانے کا عداب ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس نے کسی اجنبیہ یعنی ایسی عورت جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو عورت سے مسافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب بار شریعت جل تری صفحہ فور فوٹی سکس پر ہے اجنبیہ سے مسافحہ یعنی ہاتھ ملانا جائز نہیں اسی لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت بیعت بھی عورتوں سے مسافحہ نہ فرماتے صرف زبان سے بیعت لیتے ہاں اگر وہ بہت زیادہ بڑی ہو کہ محل شہوت نہ ہو تو اسے مسافحہ میں حرج نہیں یوں ہی اگر مرد بہت زیادہ بڑا ہو کہ فتنے کا اندیشہ ہی نہ ہو تو مسافحہ کر سکتا ہے زنانِ غیر سے بھائی مسافحہ مت کر ہوا ہے جرم یہ گر کر لے توبہ حق سے در صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد راستے کا حق نمبر فور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اسی رسالے کے صفحہ نمبر ون پر دی ہوئی بخاری شریف کی حدیث پاک راستوں میں بیٹھنے کے حقوق میں سے راستے کا حق نمبر فور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا کے متعلق نیکی کی دعوت کے مدنی پھول حاضر ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے ثواب کی تو کوئی انتہا نہیں راستے میں اکثر اس کا بہت موقع ملتا ہے مثلا آپ بیٹھے تھے کوئی ملاقات کے لیے آیا بغیر سلام کی ہاتھ ملانے لگا تو اس کو اس طرح نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے کہ بھائی جان ملاقات کے لیے آنے والے کے لیے ہاتھ ملانے سے قبل سلام کرنا سنت ہے بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک جاتے ہیں ان کو بھی موقع کی مناسبت سے اور ان کے ظرف یعنی حوصلے کے مطابق سمجھایا جا سکتا ہے مثلا ان سے کہا جائے دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب بھاری شریعت جلتری صفحہ فور سکسٹی فور پر مسئلہ نمبر تھرٹی ون ہے بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک بھی جاتے ہیں یہ جھکنا اگر حد رکو تک ہو تو حرام ہے اور اس سے کم ہو تو مکرو ہے ہاں دست بوسی کے لیے جھکنے میں حرج نہیں بلکہ بغیر جھکے ہاتھ چومنا ہی دشوار ہے اس کی نیکی کی دعوت کا احسن طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مدنی بیگ اور اس میں مکتبت المدینہ کے دیگر رسالوں کے ساتھ ساتھ 101 101 مدنی پھول نامی چند رسائل بھی موجود ہو اور آپ اسی رسالے میں سے نکال کر یہ مدنی پھول دکھا دیں ذہن نصیب دکھانے کے بعد اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہ رسالہ ہی اس ملاقاتی کو تحفے میں پیش کر دیں جی ہاں اچھی اچھی نیتیں تو ہر کام سے قبل کرنی ہی ہوں گی اگر ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا مثلا رسالہ دیتے وقت بھی نیت کر لیجئے کہ رضا الہی کے لیے تحفہ پیش کر کے ایک مسلمان کا دل خوش کر رہا ہوں اگر بغیر اچھی نیت کے نیکی کی دعوت دیں گے انفرادی کوشش کریں گے سنتیں بتائیں گے سنتوں بھرے اجتما اور مدری قافلوں میں سفر کی دعوت دیں گے نیک آمال کی ترغیب دلائیں گے ثواب نہیں ملے گا